وزیر اعظم عوران خان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جہانگیر ترین کی خاطر سارے زمانے سے ٹکر لی اور ان پر بھروسہ کیا لیکن ترین نے چند کروڑوں کی خاطر میرے اعتماد کا خون کر کے میرے فیصلے کو غلط ثابت کیا ہے لیکن اگر کپتان جہانگیر ترین پر اندھا اعتماد کرنے سے پہلے ان کا ماضی دیکھ لیتے تو انہیں بہت آسانی پتا چل جاتا کہ لو دھران سے تعلق رکھنے والے اس زیرک سیاستدان کا سارا سیاسی کریئر مالی مفات کی خاطر پارٹیاں بدلنے پر ہی مبنی ہے کپتان نے حکومت سنبھالنے کے بعد جہانگیر ترین کو غیر رسمی طور پر بہت زیادہ اختیارات دے دیئے تھے تاکہ بزرعی شعبے میں اصلاحات لا سکیں اور کابینہ و وفاق و پنجاب حکومت کی سطح پر بیروگریسی میں اپنی پسند کے لوگ بھرتی کر سکیں لیکن اس سب کا نتیجہ نہ صرف ناکامیوں کی صورت میں سامنے آیا بلکہ گندم اور چینی کے بڑے سکینڈر بھی سامنے آگئے جس سے وزیراعظم کی ساتھ کو شدید نقصان پہنچا ہے وزیراعظم کے قریبی ذرائقہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین نے مکمل طور پر عمران خان کو مایوس کیا ہے اب عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط کھوڑے پر داؤں کھیلا یاد رہے کہ یہ وہی عمران خان ہے جن کے حکومت سنبھالنے کے بعد جہانگی ترین کو ڈیپٹی پرائم منسٹر کا پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا تھا حالانکہ انہیں سپرین کورٹ نے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا حکومت بننے کے بعد جہانگی ترین نہ صرف وزیراعظم سیکرٹیریٹ میں وہ روزانہ نظر آنے والی شخصیت بن گئے تھے بلکہ وہ پس منظر میں کام کرنے والی ماہرین کے ٹیم کی بھی قیادت کر رہے تھے اور ساتھی وزیراعظم عمران خان کو معیشت اور ذریعی اصلاحات کے حوالے سے بڑے معاملات پر مشورے بھی دے رہے تھے وہ وزیراعظم کے مشیر براہ اسٹیبلشمنٹ ارباب شہزاد کے ساتھ کئی اجلاسوں کی صدارت بھی کرتے رہے وزیراعظم کی اصلاحاتی ٹیم اور ارباب شہزاد کے ساتھ اجلاسوں میں جہانگیر ترین کی شرکت سے ایسا لگتا تھا کہ تمام فیصلے وہ کر رہے ہیں لیکن اہدہ وزیراعظم کے مشیر براہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اگرچہ جہانگیر ترین ذریع شعبے کے مکمل انچارج کی طرح کام کر رہے تھے لیکن ساتھ ہی وہ ماہرین کی ایک خفیہ ٹیم کی بھی قیادت کر رہے تھے یہ ٹیم غیر رسمی طور پر معیشت کے حوالے سے وزیراعظم کے تھیم ٹینک کے طور پر کام کر رہی تھی اس ٹیم کی سپارش پر وزیراعظم نے عصد عمر کو وزیر خزانہ کے عہدے سے فارق کیا ڈاکٹر حفیظ شیخ اور شبر زیدی یہ دونوں بھی جہانگیر ترین کی پسند تھے وزیراعظم کی جانب سے عصد عمر کو وزیر خزانہ کے عہدے سے اچانک ہٹھائی جانے سے چند روز قبل جہانگیر ترین نے ٹیلیویجن پر ایک ٹاک شو کے دران حکومت کی معاشی پولیسیوں پر عدم اتمنان کا اظہار کیا تھا اور فیصلہ سازی کی صلاحیت نہ ہونے پر عصد عمر کو واضح طور پر حد فیتم کید بنایا تھا جہانگیر ترین کے بیان سے پی ٹی آئی کے اندر اور باہر کئی لوگ حیران رکھے تھے زراد کا ماہر ہونے کی وجہ سے وزیراعظم نے انہیں زراد کے شعبے میں اصلاحات اور معاملات کو اپنی مرضی سے چلانے کی اجازت دیت تاہم افسوس کہ جہانگیر ترین وزیراعظم ایران خان کے بھروسے کا قابل نہ نکلے تاہم تصویر کا دوسرا رکھ یہ ہے کہ جہانگیر ترین خود کو مکمل طور پر بے قصود سمجھتے ہیں اور ان کا یہ موقع ہے کہ ان پر شوگر سکینڈل میں ملابس ہونے کے الزامات ایک سازش کا حصہ ہیں جس کا مقصد انہیں کپتان سے دور کرنا ہے جہانگیر ترین یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان کے آس پاس موجود ان کے مخالفین نے جان بوجھ کر انہیں تحقیقاتی رپورٹ میں نشانہ بنایا اور پھر اسے فوری مارکٹ بھی کر دیا تاکہ ان کے ساکھ خراب کر کے انہیں کپتان سے دور کیا جا سکے تاہم سجھ تو یہ ہے کہ شکر اور گندوں کے سکینڈلز پر تحقیقاتی رپورٹس ایف آئی اے کے سربراہ واجد زیانے وزیر عظم امران خان کی ہدایت پر ہی تیار کی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا